ہلو گائز ویلکم بیک ٹو ما چانل وید اناڈا ولوگ تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنانے لگی ہوں خانہ اپنے سسٹر کے لیے اور میرا جو خانہ ہے کافی دور جانے لگا ہے تو چلے دیکھتے ہیں خانے میں کیا بنانے لگی ہوں تو لیٹس گیٹ سٹارٹے خانہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے بھی میرا چانل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو فورن سے سسکرائب کرنے تاکہ میری نیو نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو دیکھیں میں کیا بنا رہی ہوں یہ والی ویڈیو میں نے ایک آٹری ہے سپیگٹیز کے لیے اور یہاں پہ میں آئل رکھنے لگی ہوں سپیگٹیز کا کہ گرم ہو جائے تو وہاں پہ میں نے ملشک بنایا ہے اپنے لیے ساتھ ساتھ میں ملشک پیوں گی اور یہاں پہ میری چکن کٹو ہو رہی ہے جو میں نے سپیگٹیز اور چائنیز سائس میں ڈال لی ہے تو چلے ساتھ ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سپیگٹیز کو تو سپیگٹیز میں جو سب سے پہلی بھی چیز میں ڈالوں گی وہ ہے بلیک سویا ساس اس کے بعد میں ڈال دوں گی ریڈ چلی ساس ریڈ چلی ساس کو بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں ایڈ کر دوں گی ریڈ چلی پورڈر اور یہ میں زیادہ ڈالوں گی بکوز وی لف سپائسی فوڈز تو دیکھیں یہ میں نے زیادہ ڈالی ہے ساتھی ساتھ اس میں میں ابھی ایڈ کرنے لگی ہوں بلیک پیپر بلیک پیپر اس میں میں ایڈ کر دوں گی میں اپنے حساب سے مسائلے ڈال رہی ہیں آپ لگ اپنے حساب سے ڈال لینا تو اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالیں اس میں ابھی میں نے ایڈ کر دیا ہے سالٹ اور میری سسٹر کو سالٹ بہت زیادہ پسندے تو اس میں میں تھوڑا سالٹ زیادہ ڈالوں گی اور ابھی میں اس میں ڈال دوں گی سپیکٹیز تو سپیکٹیز کو دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے کروں گی میکس اور اس کے اوپر میں نے ڈال لی ہے چکن تو چکن کو بھی میں آپ کو ساتھی ساتھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ چکن ہے چکن میں جو پہلی چیز میں ڈال رہی ہوں وہ ہے تکہ مسالہ اور تکہ مسالہ میں زیادہ ڈال رہی ہوں بیکوز وی لف سپائسی فوڈ تو اس وجہ سے میں نے تکہ مسالہ ڈال دیا اس کے ساتھ اسی میں میں ڈال دوں گی ریڈ سویا سوس اور اس کو میں کر دوں گی فرائے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے جب بھی میں کوکنگ کرتی ہوں تو کافی زیادہ ڈر لگتا ہے اب میری چکن ہوگی ہے بہت اچھے سے فرائے اور میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن اور اس میں میں ساتھی میں اس میں کر دوں گی ایڈ گرین آنین وہ بھی اس میں میں ایڈ کر دی ہوں یہ دیکھیں اور جو میرے چومین کا فائنل لک ہے وہ ایسا ہے تو یہ ہے فائنل لک اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے یمی لگ رہے ہیں اور یہ ہے یہ میری سیکرٹ ریسپی ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے سپیکٹیز اپنے لیے نکال لیے تھے اور چلے کھا کر دوبارہ ملتی ہوں آپ لوگوں سے تو چلے میری دوسری ریسپی کی طرف چلتے ہیں سپیکٹیز بن کے تھے بہت زیادہ اچھے تو ابھی دیکھیں ٹائنیس رائز میں بنانے لگ رہی ہوں جو کہ فرائیڈ رائز ہیں جس میں میں نے ڈال دیا ہے آئل آئل کے بعد ویجیٹیبل اس میں ڈال رہی ہوں بلاک سویا سوس بلاک سویا سوس میں نے اس میں ایڈ کی اسی کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ریڈ چلی سوس اور اس میں میں ایڈ بھی کرنے لگی ہوں بلاک پیپر اور میں نے تین گلاس میں بنائے تھے تو آپ اپنے حساب سے نمک وغیرہ چاولوں میں دیکھ لینا کہ جتنا بھی ڈالنا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں میں سالٹ ایڈ کر دوں گی ابھی دیکھیں اور دیکھیں میرے ویجیٹیبلز کا لک کچھ اس طرح سے ہے سویا سوس کے وجہ سے یہ تھوڑی جوسی لگ رہی ہیں اور یہ جیسے ان کا پانی سوک جائے گا ویجیٹیبلز کا تو اس میں میں ڈال دوں گی رائز اور رائز کو بھی میں نے بہت اچھے سے بوائل کیا ہے تو اس میں میں کروں گی رائز ایڈ اب اس میں میں کر دوں گی چائنیس رائز کے لیے تو آئیے دیکھیں میں نے چائنیس رائز میں رائز ایڈ کر دیا ہے اور میرے جٹ پٹ سے چائنیس رائز ریڈی ہو گئے ہیں جس میں میں نے بس چار چیزیں ڈالی تھی جو کہ تھی بلیک سوہ سوس ریڈ چلی سوس سالٹ اور بلیک پیپر تو اب اس میں بھی میں نے جیسے سپیکٹیز میں چائنیس رائز میں بھی میں سپیکٹیز کی طرح ہی چکن کو ایڈ کروں گی تو چلیں یہ ہے فائنل لک میرے چائنیس رائز کا تو آگے میں دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پر لائپ چلے گئی ہے جو گیسے وہ بند ہو چکی ہے تو ابھی نیچے جاؤں گی نیچے گیس آ جائے گی تو ابھی چلتے ہیں نیچے یہ ہے چائنیس رائز یہ ہے سپیکٹیز تو چلو چلتے ہیں نیچے اور یہاں پر میں نیچے آگئی ہوں نیچے گیس آ رہی ہے تو اب جو میں نے چائنیس رائز کیلئے چکن جو فائے کر کے ڈال لی ہے اب میں وہ ڈال لے لگی ہوں اور گیسے کے کتنے اچھی آ رہی ہے یہاں پر چائنیز ٹائس کا لوگ دیکھیں کتنے اچھی لگ رہے ہیں اور میں تھوڑے سی کھا لیا اور یہ کھانا جانے لگا ہے سعودیا میری سسٹر کے پاس اور آئی ہوپ شی لائک اٹ اور بہت میند سے میں نے بنایا ہے تو دیکھیں میں نے پیکنگ اب بھی کر لی ہے پورے کھانے کے جو گائے سب ہم کہیں جانے لگے ہیں جہاں جا رہی ہیں میں آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کرتی ہوں میں میری بین اور بچے جا رہے ہیں تو بچے میرا بس ویٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی بس نکلنے لگے ہیں تو میں آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کرتی ہوں کہاں جا رہی ہوں میں تو یہاں پر میری سسٹر بھی ریڈی ہے سسٹر آجو ہیلو گائز تو اس سے تو آپ کو میں نے کل ملوا دیا تھا اب ہم لوگ بس نکلنے لگے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اب میں کچھ ٹائم کے لیے ویڈیوز وغیرہ نہیں بناوں گی نہیں شوٹ کروں گی کسی وجہ سے جب میں دوبارہ ہوں گی تو دوبارہ آپ لوگوں سے ملوں گی تو یہ شاید میری آخری ویڈیو ہو اب دوبارہ میں ویڈیوز نہیں بناوں گی اس میں بزار گئی ہوئی تھی میرا فون ڈیڈ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آن نہیں ہوا تو میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر پائی میں نے کیا خریدہ کیا نہیں خریدہ پرکل کے ویڈیو میں میں لازمی شیئر کروں گی کہ میں نے کیا لیا ہے اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں نے کافی ساریہ شوپنگ کی ہے اپنی سسٹر کے ساتھ میں گئی ہوئی تھی تو اسی کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کو کرتی ہوں